عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین حضرات اسرار و سن شادر خدمت ہے آج کا ہمارا عنوان ہے نماز آیات کیا ہے کب واجب ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے واجب نمازوں میں سے ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز آیات چار چیزوں کے بعد یہ نماز واجب ہو جاتی ہے پہلی چیز جب سورج گرہن لگے دوسرا جب چاند گرہن تیسرا جب زلزلہ آئے شفتہ جب آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل ہو جس کے بعد خوف و حراس پھیل جائے مثلا سرخ انداری آئے آسمانی بجلی زمین پر گرے تو اس وقت نماز آیات واجب ہو جاتی ہے نماز آیات پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک تھوڑا سا طویل طریقہ ہے اور ایک مختصر ہے طویل طریقے میں اس کے نیت کرنی ہے دو رکعہ نماز آیات پڑھتا ہوں واجب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربطن اللہ پہلی رکعہ میں سورہ الحمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی مکمل صورت پھر رکعہ میں چلے جانا ہے پھر سجدے میں نہیں جانا کھڑے ہو جانا ہے پھر سورہ الحمد پڑھنا ہے اور پھر وہی مکمل صورت پھر رکو میں پھر کھڑے ہو جانا ہے سورہ الحمد اور پھر وہی مکمل صورت یعنی پانچ مرتبہ آپ نے رکو میں جا کر کھڑا ہونا ہے اور سورہ الحمد کے ساتھ پانچ مرتبہ ہی کوئی دوسری مکمل صورت بڑھنی آئے پہلی رکعت میں بھی اسی طرح اور دوسری رکعت میں بھی پھر اسی طرح سلام پھرنا ہے اور نماز آیات مکمل ہو گئی اب بات جائیں نماز آیات کے مختصر طریقے کی طرف اس کی پہ نیت کرنیہ دو رکعہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز آیات واجب قربطن اللہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا ہے اور دوسری صورت کا انتخاب اس طرح کرنا ہے کہ اسے پانچ حصوں میں تقسیم کرنا ہے ہم سورہ اخلاصی کو لے لیتے ہیں سورہ حمد مکمل کرنے کے بعد اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعہ میں چلے جانا ہے پھر کھڑے ہو جانا ہے پڑھنا ہے پھر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے پھر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے مکمل کرنا ہے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اور نماز کو تمام کرنا ہے اور یہ نماز آیات مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ جب صورت گرن یا چاند گرن لگتا ہے تو حاملہ عورتیں کیا کریں ہمارے سوال میں مشاہور آئے کہ چھوڑی نہ پکڑیں کہنچی سے نہ کٹیں تو شریعت محمدی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس طرح بھی حاملہ عورت پہلے دن کی گزارتی ہے اسی طرح بیٹھے اٹھے کام کرے مومن ان سے اپیل ہے کہ وہ بندہ حکیر کے لیے میرے بچوں کے لیے میرے والدین کے لیے دعا فرمائے و السلام اللہم سلیل محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد